امام زین اللہ بھی دین کوڑو کس نے پچھی یہ گل تے پچھنی میں امام زین اللہ بھی دین کوڑو چاہی دی سی ہونا کہا جناب دسو ابو بکر عمر دا کی مقام ہے اسلام اچھ تے حضور دے آؤنا دا کی مقام ہے ایک گل امام زین اللہ بھی دین کوڑو پچھتا ہے بھائی ابو بکر عمر دا کی مقام ہے فرمایا ابو بکر عمر دا او ہی مقام ہے جڑا آج حضور دی بارگاہ وے چونا دا مقام ہے یعنی حضور نال ہوتے وہ لیٹے ہوئے ہیں اے ہی مقام اللہ دے آونا دا اور کی مقام دے تو آلے بیعت کوڑ پوچھ کے کوئی اور گل کوڑ نہ چاندھا فرمایا میں آپ نے اببا جی کوڑ انجی سنے آ تے میرے اببا جی نے علی مرتضی کوڑ انجی سنے آ جنہا میں تا نو دسیئے دے آن جی اے گالے تے جدو حضرت فاروق عاظم دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرنو حضرت اینج سنی بے عدب گستاق فرقے کو سنا دے اے سی اوہ نہیں کر دے تے نا اسی جناب آلے بیعتی محبتی آڑچ حضرت صدیق اکبر نو بھونک دیا نا حضرت عمر نو بھونک دیا نا عثمان غنی نو بھونک دیا نا امہات المومنین نو ایسا جس نو بھی منیا حضور تے واسطے ناڑ منیا ایسا صحابہ ناڑ بھی پیار کیتا تے حضور تی وجہ تو کیتا ہے آلے بیعت ناڑ بھی پیار کیتا تو حضورت ہی وجہ تو کیتا ہے کیوں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حضرت فاروق عاظم نے پانچ سو روپیہ دیتا اپنے پتر نو عبداللہ بن عمر نو تجدو امام حسن تے حسین آئے تے آپ نے ہزار ہزار روپیہ دیتا گال بڑی توجہ آری اے آلِ بیت تے صحابہ دے نا تے جماعتہ بڑھا کے قتل و غارت کرنا ہو رہے روٹیاں کمانا ہو رہے تے اُنہ دا نا لے کے کفر دے ایوانہ تک جانا تے کیسا رو کسرہ دے دروازے کھڑ کرنا ہو رہے اس یزیدنو گانا کرنا ہو رہے تے وقت دے یزیدہ دے سامنے لمحے پہ جانا ہو رہے آجے سارے بولو لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ توجہ ایک کتہ جڑے آنا کسے امیر آدمی دا کتہ کھول گیا او دے گاڑے چو ان پتہ پٹے ہوں دے نا او پٹے سمیت جنگلے چلا گیا او دے جنگل دے کتے جڑے ہیں او کمزور جائے اونا پچھا یارا بڑا پڑے ہویاں بڑا ٹھولا ہے یہ جسم کتھو بڑا ہے یہ ایسی دے بڑے سکے سکے ہیں او کتہ کہنے لگا میرے ناڑاو شہر او تھے جناب میرا مالک میں نوں دودھ بھی دیندہ گوشت بھی بڑا مزدار دیندہ فلانی شاہ بھی دیندہ مربع بھی دیندہ انہوں نے کہا اچھا ایک کتے نے ویکھا تھے او دے گاڑج پٹا انہوں نے کہا اے کی پائے ہوئی کہنا اسے غلامی دی وجہ تو دودھ لبدا او جنگل دے کتے کہنے لگے ناڑا اے تھا غلام ہو گیا دار اکو دا غلام ہونا چاہی دا پٹے پوال لینے دودھ باستے اسی جنگل چی سکے ہوئی والا ہاں اسی اے ہی گل کرنیا نہ ایران دا کوئی پیسہ کھاوے نہ سعودیہ دا پیسہ کھاوے گل اکو یہ انہیں جانا سانو نہ ایرانی مال چاہی دا نہ سعودی عرب دا مال چاہی دا اے ڈے موٹے موٹے بڑھن دی سانو ضرورت کوئی نہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ کر دوہاں دے مال کھا کے اے علامہ اشرف شاکر صاحب دامت برکات و ملالیہ اے اپنی بیک اے سانو اے ہجھے ٹینٹ والن اے ہجھے بے سرو سامانی والے غیر دے پیسے لیا کے وڑیاں وڑیاں کناتا لانا وڑے وڑے سٹیج سجانا پھر وڑے وڑے سنڈے بلانا آئے گال کوئی نہیں گال سکے ہی بندہ ہووے لیکن اک کو دار دی روٹی کھاندہ ہووے آر بوٹ منجی تھا لوگ بوٹیاں نہ تلاش کردہ ہووے کتہ اک کو دار دہ ہووے بس آنو چاہی دا ہی ہووے جیڑا ایرانی ویزیں ہواستے ہوتھے چلا جائے مڑ کے آگے کہوے میں بھی سننی ہوں میں آگے ہوتے کی لینڈ کیسی جیڑا جناب ابھی محلوی ہیں دے ویزیں ہوتے آج کرنے چلا جائے سننیا دے سر براؤوے ہاں سننیا دے سر براؤوے مر بھی جاوے تو انہوں نے کہا چلاو یاں اے کتہ مرتے سکتا غیران دی بوٹی نہیں کھا سکتا لبائک 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 لیکن امید ہے کہ تسی بھی معاف کر دے ہوگے میں بیمار آدمی ہیں بیمارہ ہواستے بڑی ہیں چھٹا ہونیاں میں بیمارہ ہاں حقیقت بھی بیمارہ ہاں اے نہیں کہ اوکھا بیڑا بیہک کے لمیاں پہ گیا اقبال کہندہ خطر تابو تمارا امتحان است اے یارے ممکن آتے جسم جانست اقبال کہندہ خطریں گیڑے تو پتہ لگنا جڑا گیڑا سی دے لمہ گیڑا پہ گیا کیوں جی جیڑا ڈی چوک نہیں جا سکیا انہیں کربلا جانا سی اے جھوٹ مارے ہو ہاں جی جیڑا ڈی چوک نہیں جا سکیا اے ماں میں تو کربلا والا ہوں میں آکھا کربلا جان دا کربلا والیا تو جان دا کیوں جی کربلا دا معاملہ سی تو تا اپنا پتر نہ دے سکیا جلے آ اے سننی سارے تو سا ہی سبی کر کھلوائیں آج با ابھی جنابو مدہ مدلو دیانوی او چوڑ زمانے دا آج جا کے نصارنو پہ مل دن سمیوں لگ دی کیادت اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا پتروں کارنام ہے تو سی دا دو سال چووو ہی نہیں کی تھی تو سی دا کاتل سی تو سی دا کاتل ہے ویوی بندیاں دے قتل کر کے تو سا کی بولنا سی گال او کر سکتا ساڑے دل بڑے کاندیسن دلے جو ہوئے سچتے کوٹھے دے پیا نچ آسانو کوئی پرواہ نہیں سی ایسے ڈیچ ہو گیا تاوی دامن صاف لاہور گیا تاوی دامن صاف پیسے ہم اس نے قد نہیں کہا جیب بھری جائے تو چوکے حالات ایسے ہیں ایسی کہا ناوے نا ستم کر ادھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں بلکو لیل سنت دلی روان اللہ تعالی نے اینا کام لینے ہی کوئی نہیں کام علامہ صاحب اشرف شاگر کو رہا ہے علامہ بدن مریر مفتی عابد رضا اے ساڑے علماء چمک دے ہو چہرے کام اسلام نے رب نے تو اڈھے کڑ لینے ہے جنہ نبی نال بے وفا کر بیٹھی چلے ہو وہ تو ڈیڑھ میل تو رب واپس کر دیتے ہاں عبداللہ ابن عبید ڈیڑھ میل تو واپس آ گیا دسو رسول اللہ ڈیڑھ میل تو چھٹ گیا آ گیا جنہ کو رب نے کام لینے سی انہ کو اٹھ تلوارہ صاحب حضور نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں سعید بن معاذ کھڑے ہو گا حضور ساڑے کڑے پوچھ دے ہو سلحبال من شیطہ وقتہ حبال من شیطہ سالم من شیطہ آدے من شیطہ خزم نموال نامہ شیطہ حضور بدرتے ہیں کھڑے ہیں با میں اٹھ تلوارہ بندے اسی طرح سو پنجا حکم تا دے ہو حضور تے صحابہ تے بارے بک 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 کوئی کرے یہ آلِ بیعت تے بارے کہے جی یہ زیدی کون جی حسین تے اقتدار لینگ ایسن اسی دوان تے لانت بیج دیا اے اہلِ سنت و جماعتن اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی آلہ حضرت بریلوی فرمان نے سنیا دا کوئی عمل گندہ ہویا تے ہویا اوہ علیدہ بات ہے لیکن عقیدے دے لے آزنا سنی چھاڑ مار کے قیامت نو نکڑ جانگے اس واسطے کیوں نہ دے ایک آتھچ آلِ بیعت تا دامن ہے دوسرے آتھچ صحابہ تا دامن ہاں جی باقی اے تے عقیدہ تو ہو گیا ٹھیک تے پھر قیامت نو ہوئے گا کی ڈونڈا ہی کریں گے صدرِ قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو بس اے جڑے تسی بیٹھے ہو بھائی تو آنو سبحان اللہ نہیں آن دی میں ویسے قدی بھی نہیں کل اے تھے تے کہنے ہیں اے تھے کہنے ہیں سبحان اللہ اے تھے نعرے تحقیق بھی وج کے لانے ہیں کوئی سمجھ آرہی میری گال گال میں چھو ہو رہے جاتو حضرت ابو تو جانا نو حضور نے دیتی نا تلوار میدان او دیچ تے حضرت ابو تو جانا این چلے پہلوانا دی ترہ آپ نے فرمایا آج رسول اللہ کو دو تلوار لیے تے چھے تے مو ساریاں کھجورا سن آج وعدہ کیتا ہے رسول اللہ ان پچھلیاں سفنج کا دی کھڑا نہیں وڑا اگلیاں سفنج کھڑے ہو کہ اللہ رسول دے دشمن انو بڑ دیا رہا ہے آپ نے جاتو اینج پہلوانا دی پڑیا نا رجز حضور دی تلوار لے کے تے فلمہ راہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حینہ یتبختر جاتو رسول اللہ نے ویکیا کہ میرا غلام پہلوانا دی چال چل رہا اینج کر کے فقالا انہا لمشیتن یبغزو اللہ تعالی اللہ فی حاضر موتنے حضور نے فرمایا یہ چال یہ چال اللہ کو بڑی نا پسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے یہ چال سارے زور لاؤ لبھائے پچھا کرو سارے بولو سارے بولو اے کوئی شرم آنی تھا کہ سارے بولو بازدی حضور خود چاند ہیں گل بڑی دلیری نا رونی چاہیے اسی بڑے مسکین آ لیکن کوئی صحابہ دے بارے گل کرے یا آلِ بیت دے بارے گل کرے دسہ اسلام دی اب ان یادہ دی خلاف تو گل کر دی تھی تو گیڑے اسلام دی گل لہ کرنا وی قسم دے کھانے کھا کے تے یہود و نصارہ کوڑ پیسے لے کہ تے ابو بکر و عمر عثمان و علی دے خلاف گل لہ کرنا جنا تے بند بند کے جنا نو جان دے جان دے کفن بھی نہ ملے جنا سمندرہ بھی گھوڑے سٹ دے جیڑے ساٹھے تن لکھ لشکر دے سامنے پنجی ہزار بندے چلے گئے کٹے ہوئے بازو ناڑ بھی چلے گئے نابینے بھی چلے گئے بدری صحابہ بھی چلے گئے تو آج صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے ہم جو موجود ہیں ان کے خادم ہمیں گالیاں دے اللہ نے اپنے حبیب باستے ایسے لوگ چنے ہیں جیڑے رسول اللہ نہ وفادار نہ ہے میرے آقا نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انکا من قلوب اصحابی فلزالک اختارہم حضور نے فرمایا ازل کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا لیکن میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا اس واسطے اللہ نے ان کو میری غلامی کے لئے منتخب فرمایا اے توجہ کرنا گال جڑی اہلِ سنت اہمیں نہیں چمک دے چہرے کوئی کڑا چہرہ نظر آئے منحوس چہرہ کوئی موہ تے جناب سیائی چھا رہی ہوئے جلے آسی جڑ آلِ بیعت دی گال ہوئے تام ہی سننی چمک دے صحابہ دی گال ہوئے تام ہی چمک دے پھر حضور تھی تے گال ہی ہو رہے اتیفو سرامن تلاتی ہی وشزو بدا من وفرتی ہی فسکر تو ہونا من نظرتی ہی نینہ دیا فوجان جد چڑیاں دو عبرو کا اس مثال دسن جت نوکے میادے تیر چھٹن لبہ سرخہ کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں اے صورت نو میں جانا کھان اے اوئی صورت ویخ کے صحابہ سمدرہ میں جگوڑے سوٹ دیتے اے صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہانا کھان سچ آکھاں تے رب دی شانا کھان جس شان تو شانا سب بڑیاں علامہ اشرف شاکر صاحب انہ دے ساتھیانے لکھا روپے کیوں لائے کی مقصد مولی خادم ویل چیر تے کیوں آیا اے ساڑھے علماء مشایخ تسی کیوں آئے ہو کی مقصد روٹی کھانا نا نا پیر میرے علی شاہ صاحب کی گل کر دیں اے صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر قبر تے پلتی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں لاہو مخت و مختت بردے یا من من بھامری جلک دکھاؤ سجن او مٹیاں گالیا لاہو مٹن جو ہمرا وادی سن کریاں انا سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انا بردیاں مفت و کاندیاں تے شالہ وطوی آمن و گھڑیاں مولوی ہووے تے بندہ پیر میرے علی شاہ جا ورنہ بندہ جلائی والے مولوی نہ ہی بڑھے تے چنگا ہے پیر صاحب نے ایک جلک ویکھی اصلی سید ہو کے آجی اے نہیں بھائی پاکستان بڑھے آتے بڑھ رہو در پر چوڑا سی در آگے سید بڑھ گیا نا نا پیر میرے علی شاہ اصلی سید ہے اوہ سید ہے جنہوں حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے کہاں جی ایک جلک ویکھی اصلی سید ہو کے آپ نے گل کے کی تھی آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما کملکا کہ تھے میرے علی کہ تھے تیری سنا گستاخکیاں کہ تھے جا لڑیاں اگے پھر پیر صاحب کی فرمایا مولوی خادم دو جملے پڑھ کے تھے صحابہ دے بارے تفسرے کرنے نہیں آلِ بیعت دے بارے گل کرنی مولوی خادم دسنا ہے کہ اٹھ کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے پندو اٹھ کے لاؤ رہا کہ پڑھ کے انہیں بھونکڑا ہے حضور کے بارے کہ جناب حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے یہ مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے پیر میر علی شاہ صاحب ایک جلک ویکھی تے فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجندہ گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہانال دل لگیا بے پرواہانال جتے دم مرن دی نئی مجال سلالہ ذل جلال کئی لوگ کہتے ہیں مجھے حضور کی زیارت ہوئی میں کہا زیارت پیر میر علی شان ہوئی پھر بنیا کی کی تی بھج کے وہاں کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سر شارتے بے تاب ہوئے اُنہا خونیاں مست نگاہانال کی تی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانتے بوں پریشان ہوئے اُنہا پیچیاں ظلف سیاہانال دل لگیا بے پرواہانال جتے دم مرن دی نئی مجال سلالہ ذل جلال اُنہا آلہ حضرت بریلوی بولے کس ہاتھ کا خمے تاب و تواں ٹوٹ گیا کعپا یدِ بیدہ کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہِ ماں ٹوٹ گیا نور رخِ سرور کا جب جلوا ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شامِ مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دلِ عاشق کا دھوان چھاتا ہے پرواز میں مدہتِ شاہ جب میں آؤں تارش پر فکرِ رسا سے جاؤں مضمون کی بندشت و میسر ہے رضا کافی کا دردِ دل کہاں سے لاؤں آلہ حضرت بریلوی کہیں دیں میں بریلی دے کمرج بے کے تے نات لکھی لیکن میرے جسم ہوتے اس تری پھری ہوئے تے مرچاں تے نمک بھرے اون علامہ سید کے فیتہ علی کافی احمد رضا اور نات نہیں لکھ سکیا جدو مولانا سید کے فیتہ علی کافی نو انگریز اس تری پھیر دیتی مرچاں تے نمک بھر دیتے ہونا سمجھا بابا راتی مر جائے گا لیکن جدو انگریز اس تری پھیر کے مرچاں نمک بھر کے گئے تے میرے آقا تشریف لے آئے فرمایا مولانا پریشاند نہیں عرض کیتی پہلے ایسی ہون نہیں اللہ جب انجھو اللہ بیندہ نارد اور جیڑے کھڑے ہو تسی پہ مانو سارے بولو بھائی جیڑے تسی کھڑے ہو تسی توانو لبیک دا نارے نہیں آن دا شرم آ رہی ہے اور بڑی ہے گلان جا کے گھروں کیبل لہ دے ہو جدو میرے آقا دی گلہ ہے جنہیں شرم کیتا ہو تے جلے ہو ویخ کی بھی محروم رہا تے جنہیں پشاب مبارک بھی پی گا صحابہ وہی بڑھیں جنہیں ویخ دے ہی رہے یہ کیسے ہو گیا جدو میرے آقا دی گلہ لہویں پھر اگلے کمنے تے جلے سوال اللہ لبیک سوال اللہ لبیک توجہو اے نعرہ جڑانہ سی اپنے کڑوں نہیں لاندھے سید ارفان شاہ صاحب اورف نانگا مست تیرہ سال شاجی داتا صاحب مجذوب رہے قصور انہیں اندر دربارے میں بڑے ڈاڑے پیران جنہیں کوئی بیماری ہوئے انہوں کو دم جا کے کراؤ میں وینار سفارش کر دیں گا جے ہو جی بیماری ہوئے شاجی دم کرن بندہ ٹھیک ہو جنہیں پکی بات آجی بڑے بڑے سیدن میں سانگلہ ہل تقریر کر رہا تھے اینج ہونا دی صدارت ہونا ہوش ہے چنہو شاجی اینج ہونا دی صدارت میں انہوں کو پچھے اہتھے بیٹھے بیٹھے داتا صاحب نہ گل کر لیں آجی اہتھے بیٹھے بیٹھے امیرِ امزہ نہ گل نہ کر دیں اہتھے بیٹھے بیٹھے یارویں آڑے پیران نہ گل نہ کر لیں آجی میں تُن سچی گل کر رہا اہتھے بیٹھے بیٹھے باب بلے شاہ نہ گل نہ کر لیں پریشان نہیں ہونا تُسی دے میں ہاں مطلب گل ہو رہے وچ میں جی کہنا گل ہو رہے میں انہوں نے شاجی کو پچھے سانگلہ ہل تقریر کر دیا سدارہ تو نہ دی سی میں کہا شاجی تُسی دسو کہ اس ویڑے ساڑھے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم نشور کی چاندیں میری امت کی کرے شاجی کرنے لگے حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبائک کا نعرہ لگائے لبائک لبائک موسیقی 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 گالم ہو کے جانے ہی ساری اینج ہر حضور نور پیار کرنا ہے پوچھ پوچھ کے پیار کرنا ہے آنے وہاں پیار کرنا ہے گال کرنے ہیں آنے کہہ تو ہر حضور کے پارے کال کرنا ہے جا دلیلہ مولویاں کو پوچھ میں بغیر دلیل تو اپنے نبینا پیار کرنا ہے جار اینج پیار کرنا چاہینا آہ پوچھے بغیر گال سمجھ آئی کوئی نہیں صویرے مولانا سید کے فیتہ علی کافی فانسی دے پھندے دی طرف چلے گالوے چو ہو رہے میں اقبال کوڑ پوچھا ہے میں آکا داسا ہے جسم تے اس تری پھیری ہووے تے مرچہ تے نمک بھرے ہو ون اووی انگریزان اس تری پھیری ہووے جیڑی زنانی ہوتے ساڑھے چھاسی سال قید سنا دیتی ڈاکٹر رافیہ صدیقی نو آج سانو انگریزان دی اگل نہیں تھے پڑھاندے ہو زلیلو ہاتم تائی دی دی حضور دے سامنے ننگے سار آئی تے اقبال کلندر اللہوری کہندہ دخت رکرا چون نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کچھید تسی سانو عورتہ دے اگوک دے درست دیندے ہو عورتہ نو نچان آلے ہو تے عورتہ نو بزاری جنس منان آلے ہو اقبال کہندہ ہاتم تائی دی دی ننگے سار حضور دے سامنے آئی کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کاف نہ دی دھیوے سانو کی لگے نو قید کر دے ہو میرے آقا و مولا نے یا یا علم الزمل والی چادر اتار کے ادھے سیروں تے دے دیتی تیری ہر ادا پہ ہے جان فیدا مجھے ہر ادا نے مزا دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خالقِ حسن و ادا کی قسم آج سانو انگریزان دی اگل نہ پڑھا دیں فلانگریز نے ٹٹی کھائی تھی میں نے کہا تُو بھی کھا حضور کی کوئی بات کر کوئی یار دی گل سنا مولا نہ لمحے پینڈے پام مولا نہ علمہ وچ بسام مولا حضور کی بات سنا کہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھ کیسے تھے حضور چلتے کیسے تھے حضور مسکراتے کیسے تھے حضور فتح مکہ والے دن اوٹھنی تے تواف کنج کیتا حضور بلال نو قابی دی چھتو تے کنج چاڑیا اے گل کرتوں حضور کی بات سنا آج سانو جناب عورتان دے حقوق لوگ بلن کرنے عورتوں کے حقوق بھی بات کرو اور میں کہا عورتان دے حقوق اے ونجڑ اسلام دسے آہ عورتان اسلام کرکٹ کھٹان دی اجازت نہیں دیندہ آہ اے ضرور حضرت عمر نو عورت کھڑے ہو کے گل کر دیندی اے اسلام ضرور اجازت دیندہ کہ چھتی لکھ مربع میل دے اکمران اون تیک عورت کھڑے ہو جائے عمر کے بارے میں کہا کہ یہ فیصلہ آپ نے جو کیا ہم اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تے حضرت قرآن دی عید پڑھ دے ہوئے تے حضرت عمر اے کھڑے تو کونے اے تے عمر ہے جدو اس عورت نے گل کی تھی تے حضرت عمر اے کہن دے ہو یہاں بیٹھ گئے اختہ عمر و صحابت عمراتن اس عورت سچی گل کی تھی عمر بیٹھ رہا ہے جا رسول اللہ لب بھئے میں انہوں گل ازان دے ازان دے بھی ٹائم ہویا میں انہوں گل مکان لگا گل اتنی ہوں دی مولانا سید کے فیتہ لی کافی میں اکبال کو پوچھا میں آکا دسو اکبال جسم تے اس تری پھیری ہووے اوہی انگریزہ پھیری ہووے ساڑھے آکاو مولا دے بارے جیڑا گل کرے کہیں دے ہیں امن کی بات کرو امن کی بات کرو ایک عورت ڈاکٹر آفیہ صدیقی اے منارے پاکستان جاتو کانفرانس ہونڈ لگی نا میں تن راتا پہلے رہا منارے پاکستان راتا تے ڈاکٹر فاؤزیہ صدیقی ہوتی بینڈ دا میں نے فون آیا انہیں کہا تُس اتنی بڑی کانفرانس کرنے لگے ہو میری بینڈ دا نام ہی لینے تیرہ سال ہو گئے انہوں نے امریکی قیدش تے میری ہمشیرہ دا نام لینے تے بڑے بڑے مذہبی مذہب فروش لوگ او دے نام تے پیسے ضرور کھا دیں چھوڑا کوئی نہیں سکیا میں نے انہیں کہا کہ اتنی جاتو قیدش تنگ ہوئی کہتے کہتے پھر امریکی قید پھر یہود و نصارہ کہن دیں جاتو تنگ ہو گئی نا کہتے تے محمد بن قاسم تے آنا کوئی نہیں سی تارک بن زیاد تے آنا کوئی نہیں سی شہاب الدین محمد غوری تے آنا کوئی نہیں سی معمود غزنوی تے آنا کوئی نہیں سی اے تھے تے دن رات امن امن کے درس دینے والوں کو کیا پتا کہ وہ مسلمان بچی امریکی قید میں ایک ایک لمحہ کیسے گزار رہی ہے اب وہ محمد میں وہ روزانہ کان لاندی دیوارہ نار کہ ہنے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہے ہونا انہیں کوئی تارک بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہے ہونا انہیں کوئی معمود غزنوی ستاروی باری حملہ کر کے آ رہے ہونا انہیں کوئی صلاح دین ایوبی حج عمرے چھوڑ کے بیت المقدس عزاد کران آ رہے ہونا لیکن انہوں نے کی پتا ہے اے تھے اپنے پاکستان اچھ اس ڈاکٹر آفیہ صدیقی نو کون دسے اے تھے تے اللہ اکبر تے پابندیاں کہ لے اللہ دیتیاں ترہ طرف اللہ اکبر نہیں کہا جا سکتا مسجدوں کے سپیکر اتر گئے اور اس تو بڑے زلیل کائنات جگڑے جمنے نو یار داتا صاحب یہ تے ازان دیوان آئے یا رکوان آئے بولو داتا صاحب ازان دیوان آئے یا رکوان آئے اور غزنی تو چل کے بابا اللہ اکبر کہلوان آیا یا رکوان آیا سلطان الہند پرتھوی راج اٹھن دی جا جا بیٹھے اور بتنو جا کے فرمایا چلے میرا لوٹا بھر کے آ سلطان الہند بطنو بھی چلا دیتا ازان دیوان وستے یا رکوان وستے دسو یارے کتنے زلیل ہیں چلو مولوی ہیں دیا تقریران تے حضم نہیں ہون دیا مولوی تقریر بڑی غلل کرتے ہیں آجی سارا کچھ ملک جس صحیح ہو رہا میں پورا لہ اور پھر یہاں میں نے دودھ خالص کدروں نہیں ملیا میں صحیح غلط آس رہا نمبر دو چیزیں بیج کے سارا کچھ ٹھیک ہے تے مولوی کہہ دے جس طرح فٹ گئی دم میں مولانا جی غلط سپی کر استعمال ہو رہا ہے فٹے ہوئے مو توڑے اور زلیلو پتری کتنیا صدیاں کبر جس سوڑا نے ایت چالی پنجاس سال دی زندگی دین ناخداری کر دے ہو اوخدارو آزانہ بند کران دے ہو اب آزان اتلے سپی کرے چاروں میں ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر توجہو جی توجہو جی میں گل مکان لگا سید کے فیت علی کافی میں اکبال کڑو پچھے میں قدسہ اکبال جس ہم تے اس تریاں پھریوں ون مرچا نمک بھرے ہوئے صویرے انگریزان دا سینہ پھر بھی ٹھنڈانا ہویا اونا کیا بابے نو لٹکاؤ پھانسی دا پھندہ لا دیتا مولانا سید کے فیت علی کافی نو پکڑ کے جدو چلے تے مولانا پھندہ وے کے انجن چلے انجن چلے انجن چلے نار جڑی انگریز پولیس تے فوج سیو کمن لگ پہ اونا کیا بابا کیو یہی اسی دے کہا راتی مر جائیں گا جی تیری آکڑ نہیں ٹھٹی تے آپ نے انہوں نے جواب کی دیتا فرمایا زلیلو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں گالوے چو ہو رہے آہ بندہ اندرو نام مکیا ہوئے تے پھانسی دا پھندہ وے کی بھی نچ کھڑوں دا او تے سید کے فیت علی کافی اٹھارہ سو ستاون دو ازار سولہ او نتی فروری ہووے تے غازی ممتاز ہووے کیوں جی غازی ممتاز ہووے تے پیاؤنو مل کے چھوٹے جائے پتر نو مل کے بھی رووے نا پتر پتر ہی ہوندہ تے پانچ سالہ پتر وےک کے تے پھندے تے طرف ہستے ہستے چل پوے کیڑی گال سی جڑی ممتاز دے اندر سی پانچ پانچ فٹ اگے چلیا انہوں نے کہا چلو ہے زلیلو بس اتنی گال سی میں آزے رہاں اپنے نبی واسطے میں نعرہ نہیں لایا میں آزے رہاں کیوں جی کیڑی شہی سی جنو لیا گئی انہوں نے کہا پھندہ لٹکایا نے چھاڑ مار کے پھندے نو نے چوم لیا انہوں نے کہا بس ہے فرمایا فندیا میں نا نو بکھا کے چومیاں اور تا نو تاں چومیاں تاکہ تنو حضور تک پہنچا اندر ذریعے جے بڑھیا اے گالوے چو ہو رہے زلیلو تو سا کی سمجھے ممتاز نو پھانسی لاکی ایسی مشن مکا دیتا تو سی ممتاز نو پھانسی لاکی پوری امت نو کھڑا کر دیتا امت کہن دیو جڑا گالج پھاندہ پا کے لبائک کہہ سکتا اور اس اندازنا جو ممتاز گالج پھاندہ پا کے جلادنو کیا ہوئے پھٹا نہ چھکی جدو تک میں پورا لبائک نہ کھوا اور اس اندازنا ایک لبائک ایک کو لبائک دا نعرہ لاؤ جیڑا ممتاز دے زرب دا نعرہ ہوئے آن جی اللہ 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 لبائک لبائک توجہو جی بیٹھو توجہو میں آخری گل میں گل بڑی ہیں پھیلا دیتی ہیں آخری گل میری گفتگو ختم میں کربلا دے بارے گل کر جام اہل سنت اینج بے عدب گستاق فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستان ساڑھی تقریر سنن کے بڑھا بھی نچتے ہیں نچتے ہیں جائے گا کبھی کہا میں بھی کربلا جانے ہیں ساڑھی تقریرہ سنن کے جوان بھی اوہ اوہ کر دے ہیں بار نہیں نگڑے گا لوگیں پوچھیں کتو آ رہے ہو کربلا سنڈ کے آ رہا انہیں کہا کربلا والے تے روئے نہیں سمجھائی سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اوچی کی قدر و شانے آل بیت اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے داستو جی کربلا ویچ ازانہ دین وستے گردنا کٹیاں یا ازانہ بند کران وستے اور بولو اپنا جلے ہو تو سنجھ پتر دیتے ہوں دے پورے محلے چو ایک ایک گھارے چو ایک پتر تسی دیتے ہوں دا علامہ شرف شاکر صاحب نو کہ جناب اے پتر ایک حاضر دین وستے سپیکر اصنے ہی اترانے دینے تا سپیکر اترانے سن تو سمی پتر بچالا ہے مولی خادم بھی بچالا ہے ازانہ دے بند ہونیا سن ہوتے امام علی مقام سن جڑے اپنے پتر دیتے ہاں امام علی اکبر دی جوانی ساری دنیا دے پتر جوان اس خاکتے قربان امام علی اکبر اکواری گزرے غازی ممتاز صاحب دے والے صاحب ہے ہونا ہے نا اتوار والے دن میری تقریر سی پتو کی تے ہونا دی صدارت تے کہنے لگے جدو ساڑھے وکیل نے پڑھے آئے ان اللہزین یوزون اللہ ورسولہ لانہم اللہ فی الدنیا والآخرا وعدلہم عذابا مہینہ جدو ادھا ترجمہ کیتا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کو عزا دیتے ہیں کہنے لگے میں ایک کرسی کراس کیتی پھر دوسری کیتی پھر تیسری کیتی ممتاز دے والے صاحب کہنے لگے میں آگے وعد اس جج دے مو تے چند ماران لگا سی میں نو پچھو وکیلہ نے نپ لیا اور داسا یارا پتر بھی ممتاز دے پیو دے وے مر چندہ بھی ممتاز دے پیو مارے تسی دے میں علوے کھان وز دیا کیوں جی ایک پتر دے کے تے پانچ ہور دے وے ممتاز دے پیو تے اسی قیامت والے دن خالی علوے کھا کے پیش ہونے حضور دی بار گاویج اٹھو درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو بابا اٹھ کے پچھو چند ماران جاوے جی تے اتھے جیڑے باقی کھڑے سنو نا وکیل نے مو تے چند کیوں نا ماری دسو جی عدالتوں کی توہین ہوتی ہے کدھی ان ایس پی صدیوں دا کدھی ڈی ایس پی صدیوں دا کدھی بیچارے تھاندار دی تنخواہ جا جو کرک کر رہا جی او جی تھاندار نے انج کیتا ہے او ظلیلو تسی جدو حضور دی قرآن دے اسے ہو توانو کھوڑ پچھا نا رہا اے میں کیا میں میں تا کتنی باری نا نو کیسی میں نو لے جالو سبریم کورٹیج میں جتیاں چھپا گئے تھے لے جا مانگا اپنی چادر ہے جدو حضور دے خلاف کوئی جج گل کرے گا میں جتیاں مار دیاں گا اے گردنا رکھیاں جی اس واسطے اے پگڑیاں حضور واسطے تا رکھیاں اینا ناڑو تا یاراو عراق دا صحافی تکڑا نکڑیا جنہیں سپر پاور بوش دے مو تے ترہ جتیاں مار دیتیاں اپنے ملک دی جڑا بید بھی ہونا کی تھی ملک ہونا جی بڑے امریکی تے صحافی نو غیرت آئی انہیں تن جتیاں مار دیتیاں بوش دے مو ہوتے تے ساڑے جڑے ایک سپریم کورٹج کھڑے سن انہوں نبی دی اتنی غیرت بھی کوئی نہیں سی تے کہہ دےنا سی کلمہ رسول اللہ دا پڑیا میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں آپ بھی بڑے عاشق رسول ہیں اینجگال کوئی نہیں مکنی میرے آقا نے پوچھ لے آنا میرے یارا فیصلے ججہ نے نہیں مننے تو کتے سی اس وڑے تے میں کہاں گاں وزور میں تے اپنی پگڑی بچا رہے سی میں تے پتران دے مکان بنا رہے سی پھر دس اس وڑے تیرا کی آل ہونا ہے پتران تے تیرے موہ تے پاہ دیتی مٹی آنا ہوتے رسول اللہ نے اتنی شرمندگی لے کے نہ جاوی آہ میرے آخری پیغام تو آٹےنا اتنی شرمندگی لے کے نہ جانا کہ قبر جو حضور دا سامنا نہ کر سگو عشر جو حضور دا سامنا نہ کر سگو بل سراتو تے بھی رسول اللہ دا سامنا نہ کر سگو عوض قوسرو تے بھی حضور دا سامنا نہ کر سگو دسو کی زندگی یہ اینج کر کے دنیا تو جاؤ قبر جاؤ تے رسول اللہ خود فرما دین جانے دو یاپ نہیں ہے جانے دو یاپ نہیں ہے آخری گال میں کر لگا امام زین العابی دین کتابہ لے آئے مڑے لے آئے کٹ دے میں آئے القواقب الدری کٹ توجہو جی توجہو جی امام عبدالرعود مناوی لکھال قواقب الدری امام زین العابی دین جدوں کربلا تو واپس گئے آپ نے یزیدیاں ہتکڑی بھی لائی ہوئی تے بیڑیاں بھی پائی ہوئی ہیں ایک بندہ آ گیا انہیں اوہ شروع کر دیتی اوہ اوہ آپ نے فرماوے آپ نے انجھ شارہ کیتا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں ہتکڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں آپ نے فرمایا اوہ نکر گالوچ ہو رہی قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی بس فرمایا جیڑا زین العابی دین اینج بیڑیاں شارہ نال توڑ سکتا اوہ دے واسطے کربلا وچ کی مسئلہ سی سمجھائی بات نیر فراد دی جرت سی سائی توقل شاہ امبالوی مسجد ایج بیٹھے ایک مسئلہ سمجھان لگے مسجد اوبار شاتو تا درخت سی آپ نے اینج اشارہ کی تا فرمایا جنت ایک درخت ہوئے گا جیڑا اتنا لمبا ہوئے گا پانچ سو سال جنتی اتے چڑے گا تاں پھل تک پہنچے گا پھر جنت پانچ سو سال تھلے اترے گا لوگ کہنے لگے حضور ہے تے جنتی نو سزائے کے نام ہیں پانچ سو سال اتے چڑے ایک پھل توڑا نوازتے آپ نے فرمایا نہیں 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 سمجھو جنتی آئے بیٹھے درخت بار مسجد اسی آپ نے فرمایا جنتی ہے انجھو اشارہ کرے گا نا تے درخت جڑا پھل ٹوٹ کے آ جائے گا آپ نے جنتو اشارہ کی تا تے شاتود درخت سائی صاحب والا چل پیا صدی آباد امبالا چھامنی انڈیا ویچ تے سائی توقل شاہ سید بھی کوئی نہیں ہاں تے سائی توقل شاہ تے امت یہ حسین تے اومن جنہنو حضور نے اتھے چکیا تے فرمایا انالحسنہ ور اس شانہ توقل شاہ انبالوی انڈیا نہیں اے ساری دس سائی توقل شاہ انبالوی درخت نو ارادہ کر کے بھی نہ کرے صرف انجھ کرے تے درخت چل پوے جے امام حسین میں رہے فرات نو کہندے آجا بس اتنی کر لے قوت ہوندیاں زور نہیں لایا سنیا ساری کربلا دے اتنی باتیں قوت ہوندیاں بس قوت ہوندیاں ورنہ سمندرہ نو صحابہ نے کیا را دے دے ہو تے حسین نو را کسی نہیں سی دینا فرمایا نہیں نہیں حسین حاضر ہے ہاں حسین حاضر ہے حسین حاضر اپنا سودہ بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودہ کونسی بستی بسائی تاجرانے آلے اپنی دیاں دے نہ کوئی لیندہ بزارہ جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں بس آلے بید اے اترامے اے محبت جڑے میں بیان کیتا ہے باقی کوئی رون روان کم جڑے اللہ حضرت بریلی فرمایا غم تازہ کرنے کے لئے کربلا بیان کرنا حرام ہے اور آلے بیت کی بے بسی اور مجبوری بیان کرنا حرام ہے فتاہ و عزوی انہتی ہیں شانہ بیان کرو ہاں انہتی گل بیان کرو کیوں جی امام زین اللہ عبیدین دے گھرنا سپائی وڑایا پیر میرے لیشاہ لکھیا یزیدی سپائی وڑایا نسدیا نسدیا مختار سکفی دے سپائی پچھے لگے جڑا آلے بیت عبداللہ لہرے سی امام زین اللہ عبیدین دے گھر وڑایا آپ نے انہوں پناہ دیتی روٹی کھوائی اہمیں یرکی جاوے امام صاحب محبتنا پیشاوے تن دن مہمانی کی تھی جدو بال حرار ٹھیک ہو گئے اوہ یزیدی فوجی کہنے لگا کہ میں نوں چیز اجازت ہے آپ نے فرمایا چال آپ دروازے تے چھوڑا نائے امام زین اللہ عبیدین وہ کہنے لگا حضور تسی میں نوں پہچانے ہا نہیں فرمایا اوہ میرے نانا جان دی حدیث پاکے من کانا یومنو باللہ والیوم اللہ خر فل یکرم دیفہو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے مہمان کی عزت کرے تُو میرے گھر مہمان آیا میں نوں تیری عزت کی تھی چھڑ پرے میں تنوں جان دا یا نہیں اوہ نہیں نہیں حضور تسی میں نوں پہچانے ہا نہیں میں کربلاوی یزیدی فوج وچ سی آپ نے فرمایا کمینے ہو جدہ تُو میرے گھر دے وچ آیا میں تنوں دوں پہچان لے ایسی اوہ تیرا کردار اے آلِ رسول دا کردار کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زارہِ قلی جس میں حسین و حسن پھو